اسلام علیکم دوستو دوستو یہ انکر جتنی شکل سے معصوم نظر آ رہی ہے اتنی معصوم ہے نہیں آگے چل کے میں اس کی آپ کو ویڈیو بھی ایک دکھاؤں گا اور اس سے پہلے ہم بات کر لیتے ہیں کہ بھی انڈیا مہاراجہ اور ورڈ گینٹس کا جو میچ ہوا ورڈ گینٹس نے دو سو ٹائس رنز کا ٹارگٹ دیا اور یہ ٹیم دو سو ٹائس رنز بنائی میرے خیال میں تو بہت ہی اچھا کھیلی انڈیا لیکن یہ حرامی کی اولاد یہ کیا کہتی ہے کہ انڈیا جس انڈیا کو ہر ملک آتا ہے اور اس کو تن کر چلے جاتا ہے پاکستان نے ان کو تن دیا ہے اور ورڈ گینٹس نے ان کو تن دیا ہے ساؤت فریقہ نے ان کو تن دیا ہے یہ ایسا زہر اگلتی ہے مہ سے جا اس کو یہ پاکستان کے خلاف ایسا زہر اگلتی ہے انڈیا کے خلاف بھی زہر اگلتی ہے یہ اتنی کڑوی باتیں کرتی ہے کہ جو بندہ اس کو سن لینا وہ بس یہ کہتا ہے کہ کاش کہ یہ میرے سامنے آئے اور اس کو کوڈی کر کے نہ ذرا اے ہا 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 اس کو مزے دے دیں پورے ذرا باقی یار معذرت چاہتا ہوں ایسی لینگویج یوز کرنے کا تو چلیے میں آپ کو اس کی ریکارڈنگ بھی سنا دیتا ہوں کہ یہ ایسی کتیا ہے جب بولنا سٹارٹ کر دیتی ہے نا تو یہ خاموش ہونے والی چیز نہیں ہے یہ خاموش نہیں ہو سکتی ہے تو چلیے ویڈیو کی ریکارڈنگ میں آپ کو سنوا دیتا ہوں یہ سن لیجئے آپ رہتے پاکستان میں ہیں لیکن ذکر کشمیر کا رہتے پاکستان میں ہیں لیکن گنگان ویسٹر میڈیا کا رہتے پاکستان میں ہیں لیکن آکسکور اور ہاورٹ کی بات کریں گے ارے زمین پر آ جائیے نا زمین پر آ جائیے پانچ پانچ سو روپے کے دان مانگ رہے آپ کے پردان منتری زمین پر آ جائیے کھانے کو روٹی نہیں ہے آپ کے ہاں زمین پر آ جائیے گدھے بیچنے پر جاتے ہیں جین کو آپ کے امبادن نہیں دیئے اداد آپ کی قبول تو سن لی آپ نے یہ ریکارڈنگ تو آپ نے سن لی ہوگی زمین پر بلا رہے ہیں یہ زمین پر بلوا کر کیا کروانا چاہتی ہے مجھے ذرا یہ ضرور کمنڈ میں بتائیے گا کہ زمین پر بلوا کر یہ کون سا ہتھیار لینا چاہتی ہے اس کو وہ ہتھیار دیں تاکہ یہ امن و مان سے بیٹھے زمین پر زمین پر زمین پر سارے مل کے آ جو زمین پر اور زمین پر آ کے اس کو بتا دو کہ اس کو کون سا ہتھیار چاہیے اس کو پوچھ کے اس کے طریقے کا ہی ہتھیار ڈال دو اور باقی پوائنٹ ٹیبل آپ لوگوں کے سامنے ہیں ورلڈ گینٹس نے چار میچ پلے کی ہیں تین وین ایک لوز زیرو ڈرا چھے اس کے پوائنٹس کا رن ڈریڑ پرس ایک چاریہ ڈیرو ڈیرو آٹھ ہے اور دوسرے نمبر پر ایشیا لائنز ہیں اس نے چار میچ پلے کی ہیں ایک مین تین لیوس ڈیرو ڈا دو اس کے پوائنٹس کا رن ڈیڈ مینس ڈیرو ڈیرو چارئیکیں سنتیس ہے ایشیا لائن اور ورڈ گینٹس کا فرینس ہوگا فائنل انتیس تاریخ کو اور فرینس انڈیا مہاراجہ باہر ہو گئی ہیں لیکن میرے حیال میں فرینس انڈیا مہاراجہ بہت ہی اچھا کھیلی ہیں دونوں اس کے چاروں میچز ہی یعنی کہ بہت ہی ٹف میچز ہوئے تھے اور بہت ہی اچھا انہوں نے پلے کیا اور کل بھی جو کہ دو سو ٹائس رنس کا ٹارگٹ تھا اور انہوں نے دو سو ٹائس رنس کر لیا تھا اور انڈ کے کھلاڑیوں نے تین چار چار آئی تنگ چار یا پانچ بولیں انہوں نے میس کی جس کی وجہ سے میچ یہ ون سائیڈ ہار گئے ورنہ جیس سکتے تھے ایک دفعہ تو ایسا لگ رہا تھا کہ انڈیا میچ لے گئی ہے لیکن پھر یہ میچ ہار گئے باقی بہت ہی امدہ کرکٹ کھیلی لیکن انڈیا کی میڈیا ان کو ذرا گشوری کہتی ہے کہ یہ بگ گئے ہیں یہ صرف ٹائم پاسنگ کے لیے کھیلتے ہیں یہ اپنے شگلے لگاتے ہیں ان کو انڈیا کی جنتہ سے پیار نہیں ہیں ان کے دلوں سے کھیلتے ہیں لیکن کوئی پلئیر بھی میرا خیال کرتا ہے کہ جان بوجھ کے کوئی پلئیر نہیں ہارتا ہے وہ پاکستان کے پلئیر ہیں یا وہ انڈیا کے پلئیر ہیں یا وہ دوسرے ورلڈ گینٹس کے پلئیر ہیں کہیں کے بھی پلئیر ہیں وہ جان بوجھ کر نہیں ہارتے ٹھیک ہے ایسا پوسیبل میرے خیال میں مجھے نہیں لگتا ٹھیک ہے باقی ویڈیو پسند آئے تو اس کو لائک اور شیئر ضرور کریں اور اس کتیا کو کیا چاہیے اس کے بارے میں بھی ضرور بتائیے گا تھانکس فور وچنگ اللہ حافظ